بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ریسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم اولی نصے میں بات کریں گے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کے حوالے سے شہر شہر کوچا کوچا جگمگارہ ہے اور آمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جو ہے وہ گلیاں اور بازار سجائے جا رہے ہیں کیا تیاریاں کی جا رہے ہیں مختلف شہروں سے کچھ احوالہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں جڑاوالہ سے جہاں پر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تیاریاں جو شہر خروش کے ساتھ جا رہی ہیں ہمارے ساتھ کامرہ باس ہے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہاں پر کیا مناظر ہیں کامرہ باس کیا بتائیں گے اس حوالے سے پورے ملک کی طرح جو ہے جڑاوالہ میں بھی جشن عید ملازم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں جو ہے وہ تیاریاں روج پر ہے گلیاں بزار محلے جو ہیں وہ بچے لوگ مل کر سجا رہے ہیں اور جشن عید ملازم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیہ الاول کا جو دن ہے امت مسلمہ کی سب سے بڑی عید جو ہے اس کو منانے کے لیے بہت ہی جوش و خروش اور عقیدت مادانہ پیش آ رہے ہیں جڑاوالہ کے بزار خرید و فرخت کے حوالے سے بارہ ربیہ الاول کے حوالے سے بہت ہی بڑے پڑے ہیں خرید و فرخت کی تیار بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خریدار اور دکاندار موجود ہیں جو کہ یہاں پر خرید و فرخت کے لیے آئے ہیں اور جا کر انہوں نے اپنے بزار گھر سجانے ہے برکی لائٹوں کے ساتھ آئین سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس دن کے حوالے سے کیا کہیں گے یہ دن ہمارے لیے اس تمام ہندوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ ہمیں جتنے بھی خوشیاں ملی ہیں اس بارہ ربیہ الاول نور کے صدقے سے ملی ہیں تو ہم اس دن کی تیاری کے لیے اس کی مناسبت سے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں بزاروں کو سجاتے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے گے اگر ہم اپنے گھروں کو بزاروں کو سجائیں گے تو اس کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سجائے گا جی آپ کیا کہیں گے ہیں یہ برکت ماں ہے حضرت عامرہ عامرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار دنیا میں تشریف لائے تو مشرق اور مغرب میں اللہ تعالیٰ نے اور خانہ کعبہ کے اوپر حضرت جبریہ علیہ السلام نے جنڈے لگوائے اتنا برکت ماں ہے کہ اس میں ہم لوگ انتہا خوشی محسوس کرتے ہیں اور خریداری اور گلیاں مزار سجاتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے سنا جو میرے ساتھ عاشقان رسول مجود تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ دن جو ہے عید سب سے بڑی عدموت مسلمہ کی عید ہے اور اس عید کے دن کو جو ہم بڑے عقیدت و احترام اور بڑے ہی جوش و خروش سے منائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کا یہ دن ہے اور یوم ولادت اس دن جو ہے عرش فرض پر ملائکہ اور جو فرشتے ہیں شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے احمد پر شرکیہ سے ناظرنا بات کریں تو وہاں پر عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا تیاریاں کی جارہی ہیں عاشقانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے جو ہے محافل کا انعقاد کر رہے ہیں یہ جانے کی ہمارے ساتھ ہوں گے اکرم زفری اکرم زفری آپ کیا بتائیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے تیاریاں کی جارہی ہیں یہ بالکل جیسے جیسے عید ملاد نبی کا دن قریب آتا جارہا ہے عاشقانہ رسول میں جو شو جذبہ جو ہے وہ بڑھتا جارہا ہے احمد پر شرکیہ میں اس وقت کیا صورتحال جشن عید ملاد نبی کی تیاریوں کے حوالے سے میرے ساتھ کچھ عاشقانہ رسول موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں آپ بتائیں کہ اس بار احمد پر شرکیہ میں سرکاری سطح پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں ابھی تک تو سرکاری سطح پر کسی قسم کا کوئی انتظامات نہیں ہوا کسی قسم کا نہ کوئی سرکاری دفتر وغیرہ سجائے گئے ہیں نہ کوئی جو ہے نہ کسی قسم کی بلدیات کی طرف سے کوئی نہ شہر گلیاں ہاں یہ ہے عاشقانہ رسول جو ہے نہ اپنی طرف سے پورے جوش و خروش سے محلے گلیاں سجا رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیاری کو پورے جوش و خروش سے منا رہے ہیں میں تو بلدیاتی نظام کو یہ ایک میسے دینا چاہوں گا خدا رہا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نہ پیارا مہینہ ہے تو اس مہینے میں جوش و خروش سے سجانا چاہیے تھا یہ ان کی نجات کے لیے بھی بہتر ہوگا جی آپ کیا کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ایک بڑا اہم دن ہے ہمارے پیار نبی کی ولادت ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ جیسا کہ یہ ماہ ملاد کا مہینہ ہے یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ولادت کا مہینہ ہے نبی پاک کی آمد سے کفر شرک ختم ہوا اسلام کا نور پھیلا دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے نبی پاک کی آمد کے صدقے ہے اسی کے صدقے اللہ پاک نے دن رات صبح و شام یہ کینات سجائی یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر اپنے محبوب کو بنانا مقصود نہ ہوتا تمہاں اپنا رب ہونا بھی زہر نہ کرتا تمام اسلام بھائیوں سے دوست سے گزارش کریں گے کہ ماہ ملاد جو شخ خروش بنانا چاہیے نبی پاک کی سیرت کو ہم سمجھ کر پڑھ کر آگے بڑھیں جیسا کہ قرآن پاک میں ہمیں ملا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہیں رسول اللہ کی پیروی ہی بہتر ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھیں آپ کے حسن سلوک کو دیکھیں اپنے ہمسائیوں اور رشتداروں کے ساتھ جس طرح اسلام کے اندر اللہ کی رحمہ سے نبی پاک کی عامہ سے بیٹی کو عورت کو جو مقام ملا اس طرح ہمیں اسلام کے اندر نماز زکاة حج روزہ عبادات سب کچھ نبی پاک کے صدقے میں ملا ہم جو شخروش سے نبی پاک کا ملاد منیں دوسروں کو بھی اس کی دعوت پیش کریں یہ بلکل ہماری بات ہوئی عاشقان رسول سے ان کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح پر ابھی تک کوئی نظامات جشن عید ملاد نبی کے حوالے سے نظر نہیں آ رہے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد ہی دنیا سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے انسانیت کی کوئی قدر نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف کرائے اکرم زفری آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے لیاقت پور سے رازے ہیں ہم بات کرتے ہیں وہاں پر بھی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں جو شو خروش سے جاری ہیں کیا مراضر ہیں کس طرح سے وہاں پر یہ عید مرائی چاہے گی ہمارے ساتھ موجود ہوں گا یاز اکرام ہم ان سے بات کریں گے یاز اکرام آپ کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو بارہ ربیوال کا پاک مہینہ شروع ہوتے ہی آشکان رسول نے سٹالز کا روح کیا ہے لیاقت پور میں جگہ جگہ سٹالز سچ گئے ہیں جس میں جھنڈیاں جھنڈے مفرل ٹوپیاں بیجز لوگوں نے بارہ ربیوال کو اکیدت احترام سے منانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں بچے بوڑے نوجوان سب اسی میں حصہ لے رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں یہاں پہ خریدار موجود ہیں آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جس طرح ہر سال پارہ ربیوال کا مہینہ اس سال بھی ہم اپنے گھر کے لیے جھنڈیاں لینے آئے ہوں اور جھنڈا لگائیں گے ہم اور لائٹنگ ہو گیا رہا ہے پیچ ہو گیا رہا ہے پارہ ربیوال کا پور جوش طریقے سے منائیں گے جس طرح آقا کیامت ہے آقا کیامت مرحبہ جی ان کا کہنا ہے کہ آقا کیامت مرحبہ یہ ان کا جوش ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ریاقتپور زلہ رحیم یار خان سے بیلسی سے بات کرتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جشن عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شیعان شان کس طرح سے تیاریاں جاری ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عبد الرزاق اور ہم ان سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر جو صورتحال ہیں ہواہ ناظرین کو باتائیں خاص طور پر چند سالوں سے ایک کلومیٹر سلکر روڈ پر لاکھوں روپے خرچ کر کے سجانے یا کام جو کیا رہتا ہے اب صورتحال وہاں پر کیا ہے عبد الرزاق ہمارے ساتھ ہے عبد الرزاق کیا بتائیں گے اس حوالے سے ملک بارکی طرح آج میلسی میں بھی دفاتر گلیوں کوچوں محلوں کو سجانے کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے میرے ساتھ اس وقت کوئی شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں عوض باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے میلسی شہر کے اندر شاہ سبان اپنی نیک کمائی سے اپنی گلیوں کے لیے سجاوڑ کرتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے اور حضور کی محبت کا یہی تقاضی ہے کہ ہم یہ پورے پاکستان پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ہم ہم حالال کمائی سے شاہ سبان یہ اس محنت کوشش سے گلیوں کو سجاتے ہیں اور ایک مہینے سے پہلے یہ کام شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ بار ربی اللہ وال سے پہلے یہ کام مکمل کر کے اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے جی بھائی آپ کیا بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ہمارے بائی شاہد زاہد نکوی صاحب نشاہ صاحب نے یہ سنسلہ تقریباً تین چار سالوں سے شروع کیا اور الحمدللہ میل سی ایک نمبر پر گیا جیسا کہ میرے اللہ الحمدللہ رب العالمین جہاں جہاں تک میرے رب کی خدای ہے وہاں وہاں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ہر جہاں پر اٹھارہ آزار عالم ہے اٹھارہ آزار عالم میں میرے پاک نبی کی رحمت ہے جہاں تک میرے رب کی خدای ہے ہمیں دلی خوشی ہوئی اور ہماری دعائیں یہ قیامت تک سنسلہ زاری رہے اور الحمدللہ ان کی گھروں میں روزی دیدک اور برکت میں اضافہ دی یہ عید البتر اور کی شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ملسی سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی سمندری سے ناظرین بات کرتے ہیں اور وہاں پر بھی بارہ رب العالمین جشنی نراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے تیاریاں جو شو خروش سے جاری ہیں گلیا اور بازار سجائے جا رہے ہیں فروق قرآنہ ہمارے ساتھ ہوں گے فروق آپ کیا بتائیں گے حمد ہے اور اسی سلطلے میں شہروں کی بڑی اتداد نے بازاروں کا روح کر لیا ہے اور شہری اس وقت سٹال پر جھنڈے بیچز بغیرہ جو ہے وہ خرید رہے ہیں ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں بتائیں گے بھائی جان کیسی تیاریاں چلنی ہیں آپ کی جشنی دملادنمی کے حوالے سے السلام علیکم یہ تیاریاں بہت اچھی جو شو خروش سے چال رہی ہے بچوں نے صبح ہی کہہ دیا پاپا ہمارے لئے یہ جنڈیاں لے کر آئے ہیں لیٹے لے کر آئے ہیں میں نے صبح صبح یہ ناشتہ کرا کے انہوں کے لئے یہ چیزیں لے کر جا رہا ہوں ہمارے بچوں میں اور لوگوں میں بہت جوش خروش ہے اس بار اور اس بار پچھلے سال میں اس سے بڑا آ رہا ہے یہ جوش ماشاءاللہ یہ میں بچوں کے لئے بہت چیزیں لے کر رہا ہوں گاڑ بھی سجایا ہوا ہے جنڈا بڑا لگایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بچوں کے لئے میں نے کافی چیزیں خریدی ہے یہ بلکل جیسا کہ آپ نے چہرے کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے گھروں کو بھی وہ سجانہ شروع کر دیا آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سمندری سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے قوالیہ سے ناظرین ہم بات کریں تو قوالیہ میں کیا صورتحال ہے وہاں پر کس طرح سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک عابد اسلام ہم ان سے بات کریں گا عابد آپ کیا بتائیں گا اس حوالے سے ناظرین ملاد النبی جشنی ولادت آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں پوری دنیا میں جو ہے گلی کچھے سجائے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح ہر سال کی طرح جو ہے موسپل کمیٹی کمالیا بھی امارت کو اسی طرح سجایا جا رہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر سال موسپل کمیٹی کے امارت جو ہے انام ہولڈر ہوتی ہے اس کو پرائز ملتا ہے کیونکہ یہاں پر سجاور جو ہے بہت دل و جان سے اور عقیدت سے کی جاتی ہے تو رابط آفیسر موسپل کمیٹی ہمارسل موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس سجاورٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ موسپل کمیٹی جو ہےنا ہر سال جو ہےنا پوزیشن ہولڈر میں ہوتے ہیں ادھل ملاد النبیہ والے کے ساتھ میں جو ہےنا سجاورٹ بہترین سے بہترین کی جاتی ہے اور اس سال بھی انشاءاللہ موسپل کمیٹی کا عملہ جو ہےنا دن رات لگا ہوا ہے اور کوشش ہوگی کہ ہماری جو ہےنا پوزیشن پہلی ہے اور ہم جو ہےنا اس حوالے سے سجاورٹ اور جتنا بھی اس کا خرچ ہوتا ہے نا اس حوالے سے وہ موسپل کمیٹی کا ملازمین اپنی جیر سے کرتے ہیں جو بالکل جیسا کہ آپ نے رابطہ آفیسر کی بات سنی انہوں نے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس حال بھی جو ہے کوئی قصر باقی نہ رہے گی کہ موسپل کمیٹی کی جو بلڈنگ ہے اس کو شزاورٹ سے جو محروم رکھا جائے ہر سال کی طرح اس حال بھی پرائز ہولڈر بہت شکریہ آپ کا عبالی قابض اسلام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے میرپور ماتھیلوں سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین اور وہاں کے جو شہر ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے سلسلے میں ہم بات کریں میرپور ماتھیلوں سے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جعفر حسین جعفر حسین آپ کیا بتائیں گے اس وقت موجود میرپور ماتھیلوں کے نوائی علاقے جروار شہر میں جہاں پہ ہسپتال کی بہالی کے لیے جروار کے جو ریائشی ہیں وہ انیسویں روز اپنا اتجار ریکارڈ کروا رہا ہے اور آج انیسویں روز انہوں نے اپنا جو ایک کاروبار باندھ رکھا ہے اس وقت جروار شہر مکمل طور پر باندھے لوگوں لوگوں نے اپنا کاروبار باندھ رکھا ہے اور یہاں پہ اتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایس ٹی پی کے وائس چیئرمن جام عبدالفتہ سمجھ وہ بھی اتجاج میں شریک ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں سر آپ ہمیں بتائے گا کہ اتنے روز گزر گئے کوئی ذلع انتظام ہے کی جانب سے ان جروار شہریوں کے ساتھ کوئی تعامل یا کوئی مدد کی یقین دیا نہیں کرے گئی سر یہ بے آسی ہے ہمارے نمائدوں کی ابھی تک کوئی ڈسٹرک انتظام یا چونڈے ہوئے نمائد کوئی ایم اے ایم پی اے کو منسٹر ابھی تک نہیں آیا انیس دن سے یہ بھوکھڑتال میں بیٹھے ہیں روزانہ بھوکھڑتال کرتے ہیں آئے تو ماشاءاللہ یہ شہر بھی سارا بند ہے تو ہم بھی یک جیتی کے لیے یہاں آئے ہیں ہم پردور مطالبہ کرتے ہیں کہ جروار ہسپیٹل کو جلد میں جلد کھولا جائے یہ کوئی ہر پیپل پارٹی والے کہتے ہیں امران خانے میں امران خانہ کونسہ قصوری ہے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے دس سال سے جعفر حسین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین صادقہ بات سے بات کرتے ہیں وہاں پر بیڑی نویل کے پاک مہینہ شروع ہوتے ہیں ساتھ کا بات میں بھی آشکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید ناظرین نبی منانے کے سلسلے میں جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں راہ امران ہوایاں ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے امران آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ربیول اول کا پاک مہینہ شروع ہوتے ہیں ساتھ کا بات میں بھی آشکان رسول آکے دو جہاں کی ولادت عقیدت و اعترام اسے منانے کے لئے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں گلی محلے گھروں اور مساجدوں کو سجانے کے لئے شہر بھر میں جگہ جگہ سٹال سج گئی ہیں جہاں پہ جنڈے جنڈیاں بیجز اور رنگ پرنگی لائٹیں کی دل کھول کر خریداری کی جا رہی ہے ہر طرف سب سب بہار نظر آ رہی ہے آمنہ کے لال آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شکھ روش کے ساتھ منانے کی تیاریاں اور روچ پر ہے میرے ساتھ کچھ شہری خریدار مجود ہے ہی ان سے بات کرتی ہیں میں اپنے گھر کے سجانے کے لئے جھنڈیاں بیجز خریدار نے خرید نہیں آیا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی جو شو جذبے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشنِ ولادت خوب جو شو جذبے سے منایا جائے گا جشنِ عید ملاد و نبی زندہ بار سرکار قیامت مرحابہ سرکار قیامت مرحابہ جی میں یہاں سے اسمان خریدنے آیا ہوں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ہم حضور کی ولادت بڑے جو شو خروش کے ساتھ منائیں گے میں اپنے گھر کے لئے جھنڈیاں جھنڈے اور لائٹس لینے آیا ہوں حضور کیامت مرحابہ جی آپ نے شہریوں کی بات سنی انہوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید ملاد و نبی نایت اقیدت و اعترام سے منائنے کے لئے ہم خریدداری کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ وجود تھے ناظرین آگے بڑھتے ہیں مہنڈی محموددین کے جانب جہاں پر بھی عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیاریاں روش پر پہنچ چکی ہیں کیا مناظر ہے وہاں سے یہ جانے گے تجمل محمود جنجوہ ہمارے ساتھ تجمل آپ کیا بتائیں گے ملک کے دیگر عیسوں کی طرح مہنڈی محموددین میں بھی وہ محفل ناظرین آج کا نکات کرے گا جس میں بچوں نے وہ حضور اکدس کے حضور جا ہے وہ بلہائے عقیدت کے اچھ میں اسے مرے ساتھ بات کرنے کے لئے کوئی طالبات بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی میں ٹاکیا کہیں گے ربی اللہ وکی اس مقدس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تاریخ بیان کرنے کے لئے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں مہینے میں دو اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے ہمیں چاہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعلیمات پر عمل پہ رہا ہوں تاکہ دنیا راکھتے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ہر لحاظ سے ہر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین کراچی کے جانے پڑھتے ہیں تو تاجہ ورادری بھی حکومتی پالیسیوں سے نالا ہے لوگ پر اشار نظر آ رہے ہیں ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا اور کرپشن ختم ہو گئی ہے یہ دعوے تو کیے جاتے ہیں وفاقی حکومت کے جانب سے لیکن اس کے کوئی اثرات ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچے ہیں ہمارے ساتھ ہیں راجہ عمران ہم ان سے بات کریں گے عمران آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل آئے روز تاجر برادری سڑکوں پہ بھی نظر آتی ہے اور ان کے ایشیوز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر بات کی جائے دیگر کاروبار کے حوالے سے جس میں لیڈی کا ایک بڑی سند جو ہے پاکستان میں ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت جو کچھ ایمپورٹر ہیں وہ موجود ہیں اور ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ان کا کاروبار کیسے ہے اگر کاروبار اچھا ہے یا برا ہے تو اس کے حوالے سے حکومتی اقدامات کیسے ہیں اور اس حوالے سے جو ایمپورٹ چیزیں ہوتی ہیں کیا ریلیف ملی ہوئی ہے حکومت کی طور سے اگر ریلیف ہے تو وہ کیا ریلیف ہے اور کیا مسائل ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے صرف جی سر یہاں پہ کراچی میں جو مال کلیر ہو رہے ہیں اس میں ہمیں بہت مشکلات آ رہی ہیں کسٹم کی طرف سے یہاں پہ جس کی ڈوٹی ہم ہزار پہ پر کیجی چارج کی جاتی ہے لاہور اسلام آباد میں وہ سور پہ ڈیڑھ سور پہ پر کیجی میں کلیر ہو رہے ہیں اچھا مجھے یہ تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ کراچی کے جو امپورٹر ہیں ان کی ڈوٹی زیادہ ہے اگر جیسے آپ نے بتایا کہ لاہور اور پشاور یا دیگر کی شہروں میں امپورٹر جو کام جو ہزار روپے میں کرتے ہیں وہ آپ کو کتنے میں کروانا پڑتا ہے دوسرے شہروں میں تو سستہ ہو رہا ہے سور ڈیوٹر سے پڑتا ہے وہ کیوں اور اس کی وجہ کیا ہے سر وہ ایک تو فیک دوسرا یہ ہے کہ آلہ افران سے مل کے پیسے کھلایا جاتے ہیں اور وہاں سے کم قیمت میں مال کو نکالا جاتا ہے اب یہاں پہ جس آئیٹم ڈیوٹی ہم چودہ سو روپے دے رہے ہیں وہاں پہ وہ ڈیٹھ سو دو سو روپے کلو میں جا رہا ہے اچھا اس سے حکومت کو یقینا نقصان پہنچتا ہوگا سردار سی بات ہے نقصان پہنچ رہا ہے یہاں ہمارے اپنے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے ایک محدود اندازے کے مطابق کتنا نقصان ہوتا ہوگا سر یہ تو اربو روپے میں جاتا ہے یہ نقصان تقریبا جی بالکل اگر بات کی جائے نئے پاکستان کی اور پی ٹی اے کی حکومت کی تو وہ اس طرح سے دعوے ضرور کیے جاتے ہیں کہ کریپشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ان امپورٹر سے سنا ہوگا کہ جو کاروبار اس وقت ان کا اگر چودہ سو روپے یہاں ڈیوٹی دی جا رہی ہے اور وہی دوسرے شہروں میں اگر اسی چیز کو لایا جاتا ہے تو وہاں سے ڈیٹھ سو سے دو سو ڈیوٹی دی جاتی ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کریپشن کی وجہ سے حکومت کو اربو روپے کا وہ نقصان ہو رہا ہے لیکن اس حوالے سے امران آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے سرگودہ سے راضی نے ہم بات کریں تو پولیس لائن میں کریپنی ریکارڈ مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا گیا ہے اس سے کیا سہولیات بہیا کی جا سکیں گی حافظ محوط صاحب ہمارے ساتھ ہیں محوط صاحب آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہوں پولیس لائن کے ذرا اگر آپ نے دلوں کے آرپیو فرگودہ جناب افضال کوسر اور ڈی پیو فرگودہ جناب حسر مستاق سکھیرہ کی ہدایات پر ایک کرائم یونٹ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے جس کو تمام تھانوں کے ساتھ جو ہے ایکسیس دی گئی ہے اس کرائم یونٹ کے کیا افوال ہیں کیا اقدامات ہیں اور یہ کس طرح جو ہے وہ کام کر رہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی آرو ہیں ڈی پیو سرگودہ کے جناب فضل قادر صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر یہ جو کرائم یونٹ تعمیر کیا گیا ہے اس کے کیا افوال ہیں کس طرح کس طرح افاد یہ جو ہے وہ درہ اس حوالے سے ہوتا ہے یہ کرمینل ریکارڈ آفس جس طرح کے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ تمام ہمارے جتنے بھی آفس تھے یہ مختلف ان کی برانچز ڈیفرنٹ جگہوں پہ تھی تو ڈی پیو صاحب سرگودہ حسن مشتاق سکھیرہ صاحب نے جن کے وہ ہدایت افضال قوسر صاحب جو ہمارے آرپیو سرگودہ ہے ان کی بزرگ کے ایک جو یونٹ ہے بسیکلی اسے اس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے تو ایک چھت کے نیچے یہ تمام کے تمام جتنے بھی آپ نے کو جسہ سے میں نے دکھایا کہ کرائم انیلیسز ہے ہمارا سی ڈی آر ہے سی آر ایم ایس ہے ہوتل آئی اور ٹینٹس کے حوالے سے ہے سکیچ جو ہماری بسیکلی فرنزک کے حوالے سے ہے یہ تمام کی تمام جتنے بھی وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں ان تمام یونٹس کو ایک چھت کے نیچے لے کے آئے رینوویڈ کیا تمام ان کو ایکسیسز دی تو اس کا مین مقصد سمپل اور سمپل ایک ہی ہے کہ جو تھانہ ہمارا بسیک یونٹ ہے اس کو ہر لحاظ سے سٹرنگتن کیا جائے کیونکہ بسیک جس وقت کرائم ہو جاتا ہے اس کی ڈیٹیکشن اور ڈیٹیکشن کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تھانے کو پراپر طریقے سے فیڈ کریں گی ہر اس کی مدد کر سکیں گی جو تھانہ ان سے مانگے گا اور جو ریکوائر کرتا ہے یہ ان کو نکال کے اور پیورو فائیڈ چیز جو ہے ان کو پراپر طریقے سے بہام ہو جائیں گے سر اس سے کتنی مدد ملے گی کرائم کو روکنے میں کیونکہ آپ کو بتائیں کہ کرائے دار جو ہیں وہ اپنا ایک آئی ڈی کارڈ فیڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا کوئی امنس ملے گی عوام کو بتائیے کہ اس سے کتنا فائدہ ہے دیکھیں جس طرح سے ٹیکنالوجی کا سب سے پہلے کہ جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اسی ٹیکنالوجی کو پولیس کے اندر بھی ہم بھی یوز کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی یہ ساری کی ساری ایکسیسز آ رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جیسے ابھی آپ نے ٹیننٹس کے حوالے سے بات کی تو کوئی آدمی جیسے اس نے آیا اور اس نے آ کے اپنے گھر جو قرائداری کے حوالے سے فرنٹ ڈیسک کے اوپر آ کر جیسے ریجسٹریشن کرائی تو گھر مالک اور قرائدار دونوں اپنا سی این ای سی اس کے اوپر دیتے ہیں جیسے ہی سی این ای سی انہوں نے انٹر کیا تو اگر کوئی قرائدار یا مالک مکان اس کا کسی قسم کا ایک ریکارڈ پولیس کے پاس یا اس سے پہلے وہ کسی میں کنوکشن میں رہا ہے جیسے وہ سائی وال سے سرگودہ میں آیا تو اس نے آ کے یہاں پہ قرائب مکان لیا تو اس کا ریکارڈ اگر پچھلا موجود ہے تو جیسے سی این ای سی ڈالے گا ساتھ ہی اس کا وہ سارا جو ریکارڈ ہے وہ اس کے اوپر پاپ اپ کرنا شروع ہو جائے گا اور ہمیں بھی پتا چل جائے گا فرنڈیس کو بھی پتا چل جائے تو تو ایک ٹیکنالوجی سے یہ کوئی بندہ چھپیوی چیز نہیں رہ گی اگر کوئی آدمی کسی قسم کا کوئی کرائم کہیں پہ بھی کر رہا ہے تو وہ آ جائے گا اگر کوئی آدمی سائی وال کا یہاں پہ آ کے رہ رہا ہے تو اس سے بھی یہ بھی پتا چل جاتا ہے آنے والے وقتوں کے اندر کہ یہ بندہ کس مقصد کے لئے بھی آیا تھا تو مطلب سم ٹائم کو اپنی فیملی یا ڈومیسٹک ایشیوز کے حوالے سے بھی آ جاتے ہیں مگر ہر چیز جو ہے وہ ایک پلان اور ایک سسٹم کے ساتھ وہ ہر چیز موجود ہے اور اس کا فائدہ ان اثر سنس عوام کو بھی ایویرنیس بھی ہے کہ یہ بندہ ہمارا کہاں پہ اور کس جگہ پہ بھی رہ رہا ہے جی بہت شکریہ آپ کو میں بتا دوں سرگوزہ کے اندر وہ کرائم یونٹ کے حوالے سے مکمل طور پر ایک ویلڈنگ تعمیر کر دی گئی ہے جس میں ایکسیس دی گئی ہے تمام تھانوں کو اور مدد فرام کی گئی ہے تمام کریمینر جو ریکارڈ ہیں یا جس میں جو فنگر پرنٹس ہیں یا جو بھی ملزمان کی تصاویر وغیرہ ہیں یہ جہاں بھی انہیں کبھی کوئی کرائم کیا ہے تو اس حوالے سے مدد فرام کی گئی ہے سرگوزہ کے تمام تھانوں کو اور کرائم روکنے میں بے انتہا جو ہے یہ مدد مل رہی اس حوالے سے جو کرائے دار ہیں یہ جو مالک مکان ہیں وہ کرائے داروں کا جو ان کے پاس رینڈ کے حوالے ساتھ ہیں تو ان کو لازمان جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ لے کر آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سرگوزہ سے گنگانہ صاحب سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر بابا گرنانک کے پانسو پچاس میں جنب دین کے تقریبات میں شرکت کے لئے آنے والے سکھیاتریوں کے لئے ذلع انتظامیوں نے بہتری انتظامات کی ہیں ان انتظامات کا ایک احوال آپ کے سامدھے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سمی اللہ عثمانی سمی اللہ عثمانی آپ کیا بتائیں گے جی سکھ مذہب کے بانی بابا گرنانے کے پانسو پچاس میں جنب دین کی تقریبات کے سلسلہ میں دنیا بر سے آنے والے سکھیاتریوں کے لئے بسم اللہ عثمانی ہم نے یہاں پر جو ہمارے بھائی پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں پوری کوشش کیا ہے کہ ان کو ہم یہاں پہ بہترین جو ہے انوائرمنٹ مہیا کریں ان کا اچھا رہائش کا طبی سہولیات شہر کے اندر اوورال جو شہر کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے ننکانہ کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو ویلکم کرنے کے لئے بڑے بیتاب تھے اور انہوں نے بھی یہاں پہ خاص شہر کے اندر بیوٹیفکیشن کے مختلف پراجیکٹ بھی شروع کیے گئے تاکہ یہ جو پانچ اپچاسوہ بابا گروہ نانک جی کا جنم دین ہے ان کی جو تقریبات ہے اور جہاں پہ آنے والے میمانوں کو ہم ایک اچھا محل مویعہ کر سکیں آجیز زیلی انتظامیہ کی طرف سے بہترین انتظامات کے اندر زیلی انتظامیہ دن رات مصروف عمل ہے تاکہ سمی اللہ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شورکورٹ سے ناظرین ہم بات کریں وہاں پر جنگ روڈ پر شورکورٹ بائی پاس ہے وہاں پر صورتحالی ہے کہ وہ تاخیر کا شکار ہے دوہزار سولہ کے آخر میں یہ پراجیکٹ شروع ہوا تھا چوبیس کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ ہونے تھی لیکن تحالیہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں غلام شبیر طاہر کیا بتائیں گے ہواہر ناظرین کو موجود ہوں شورکورٹ بائی پاس کازیاں والے پول کے ساتھ یہ جو بائی پاس ہے یہ عرصہ دو سال سے زیرے تعمیر ہے اور یہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے تقیباً چھبیس کروڑ کی لاغت اس پر آنی تھی جو اس پر کافی پیسہ خرچ ہو چکا ہے لیکن یہ تعمیر نہیں کہ آپ میں مسافر موجود ہیں علاقے کے لوگ موجود ہیں جو اسے بائی پاس نہ بننے کی وجہ سے بہت زیادہ پرشان ہے میں ان سے باگ کرتے ہیں سوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی آپ کیا بتائیں گے آپ اس بائی پاس کے حوالے سے جی گورنمنٹ سے جو ہے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بائی پاس کافی عرصہ یعنی کم از کم دو سال سے یہ جو ہے زیرے تعمیر ہے لیکن یہاں پہ لوگوں کے جو ہے مکان بھی گرائے گئے اور اس کے باوجود یہاں پہ جتنی بھی جگہ چاہیے لوگوں نے دی لیکن اس کے باوجود یہاں کوئی بھی ایشو یا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے یہ بائی پاس کمپلیٹ ہو سکے اس لئے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جالد سے جالد اس کو کمپلینٹ کرنے کی اجازت دی جائے یہاں پہ لوگوں کی جانی مالی کافی نقصانات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ تو کیا جائے کہ یہ بائی پاس کمپلینٹ کرنے کی اجازت تو دی جائے جی یہاں کے مقامی لوگوں مسافروں کو یہ کہنا ہے کہ یہ بائی پاس جو تاخیر کا شکار ہو چونکہ اس کے جو فنڈ ریلیز نہیں ہو رہے ہیں فل فور فنڈ ریلیز کیا جائے تاکہ یہاں کے مقامی لوگوں کے جو مسائل ہے اور جو اسے بائی پاس سے نہ ہونے کی وجہ سے جو شورکورٹ تحصیل چونکہ جو ٹریفک جیم ہو جاتی ہے ابھی سکول جو ہے ابھی گنے کا سیزر بھی آنے والا ہے اور یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت پنجاب سے وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کر رہے ہیں بہت شکریہ اغلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آقا کر رہے تھے توبا ٹیک سنگھ سے ناظرین آپ بات کریں تو وہاں پر صورتی آلی ہے کہ پولیس جرائے پر کب اپانے میں ناکام نظر آ رہی ہے کیا صورت ہے لگے جانیں گے نانا عثمان سے عثمان آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو توبا ٹیک سنگھ تھانا سٹیز توبا ٹیک سنگھ میں موجود ہوں یہاں پر جو ہمارے ساتھ ڈی ایس پی نعیم عزیز عدو موجود ہیں جو کہ یہاں پر جو مہانہ جو کرائم ریپورٹ ہے اس کا جائزہ لینے کے لئے آئے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ توبا ٹیک سنگھ میں جو روز پر روز کرائم میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کی کیا وجہات ہے اور آخر جو عوام اور پولیس کے درمیان جو کھلا پیدا ہو چکی ہے اس کی کیا وجہات ہیں اور کیا پولیس کے پاس کوئی آئندہ لحے عمل موجود ہے کہ کس طرح کرائم میں کرائم کو روکا جا سکے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرائم جو توبا ٹیک سنگھ ایک بڑا کوئیس فول ڈسٹرک ہے اور خاص طرح پر صدر سرکل میں ماشاءاللہ پچھلے کئی مہینوں سے بڑا کرائم پر کنٹرول تھا لیکن چاند دنوں سے ایک کرائم میں تھوڑی سی ویو آئی ہوئی ہے جس میں پچھلے دن ہماری تین چار ہاؤس رابریز اور کیٹل لفٹنگ کی وارداتیں ہوئی ہیں تو اس حصے میں میں نے ایک سٹریٹیجی بنانے کے لیے کہ جس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس کی پٹرولنگ کو افیکٹیو کیا جائے کیسوں کی ڈیٹیکشن کی طرف سے توجہ دی جائے اور ایک جو ہے نا ایک مل کے پورے سرکل ایک ایسا لاحمل تیار کیا جائے کہ ہم کرائم کو کنٹرول بھی کر سکیں اور جو کرائم ہو چکا ہے اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکیں اس حصے میں ہم بھی تھانہ سیٹی ٹوپا ٹیکسنگ آیا ہوں تاکہ ون بائی ون تمام تفتیشی افسران سے بل مشافہ میٹنگ کی جائے اور میٹنگ کرنے کے بعد ان کا کیس ٹو کیس جائزہ لیا جائے جن کے پاس ہینیس کے کرائم کی کیسز انڈر نویسٹیکیشن ہیں ان کو پراپر گائیڈ لائن دی جائے ان سے ڈسکس کیا جائے کہ ان کیسز کو ٹریس کرنے کے لیے کیا سٹریٹیجی بنائی جائے اور مل جل کے اس چیز پر قابو پایا جائے اس سے قبل میں نے آج ہی اپنے آفیس میں کیا عثمانہ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین حاصل پر سے ہم بات کریں تو آپ گورمنٹ ٹیکنیکل ہائی سکول میں موٹیشنل سیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہے نعیم ہم ان سے بات کرتے ہیں نعیم آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بات کیا گیا ہے جس کا انوان تھا ویٹو ورڈز موٹیویشن اور اس میں مختلف جو کلاسز کے بچے انہوں نے حصہ لیا ہے ہمارے ساتھ آپ حمید صاحب موجود ہوں گے جو کہ پرفارمنس کوچ ہے ٹرینر ہے ان سے پوچھیں گے کہ یہ بچوں کو جو آنے والی ہماری نسل ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے آج کیا بتایا جی ساتھ آپ موٹیویشنل دوسری آپ نے بچوں کو بتائیں کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ ہے کر دکھانے کی جستجو سو ہر انسان کی زنگی میں جو سب سے مین جیز ہوتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے سکسس ہوتی ہے اور ہم لائف میں کامیابی کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں گھومتے رہتے ہیں لیکن اس کے ہمیں سٹیپس نہیں ملتے ہمیں سیکرٹ نہیں ملتے تو ہمارے اس پروگرام کا جو مین تین تھا ہم نے یوت کو وہ سیکرٹ وہ فارمولار ٹرانسفر کرنا تھا کہ وہ کون سے ایسے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے یوت اپنی لائف کے اندر اس سکسس کو حاصل کر سکتی ہے یوت اپنی لائف کو بیٹر کر سکتی ہے یوت اپنی لائف کے اندر کیسے اپنی منزل کا انتخاب کر سکتی ہے اور اپنی لائف کو بیٹر سے بیٹر کر سکتی ہے سو یہ پروگرام ہمارا پورے پاکستان میں چل رہا ہے اس سے پہلے ہمیں حارون آباد بہاول نگر اس کے علاوہ ساہی وال فیصل آباد اسلام آباد اور راول پنڈی اور پشاور ڈیفرنٹ چپٹر اس کے گزارے ہیں تو آج ہمارا بہاول پر کا چپٹر تھا جس میں ہم نے ڈیفرنٹ انسٹیوٹس میں جا کے اس کو رن کیا سو امید کرتا ہوں کہ اس سے یوت کو ایک پوزیٹیف فریمبرک ملا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس سے ایک پوزیٹیف بدلاؤ سوسائٹی کے اندر آئے گا کیونکہ ہمارا تیم یہ ہے کہ ہم نے یوت کو ایک شکریہ آپ کا نعیم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے اگاہ کر رہے تھے ناظرین کروڑ ڈالیس ان سے بات کرتے ہیں جہاں موسمی صلی اللہ کی پہلی بارش سے سردی میں اضافہ ہو جلا ہے ہمارے ساتھ ہیں انور شاہ ان سے بات کریں گے انور شاہ آپ کیا بتائیں گے جی بالکل مختلف شہر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے کروڑ ڈالیسن کی تو کروڑ ڈالیسن بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اگر میرا کامرہ میں آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بھی میرے پیچھے بوندہ باندھی ہو رہی ہے یہ اس سے پہلے مصلہ دار بارش ہو چکے ہیں محکم موسمیات کے بضابے کا اندہ چوبیس گرنے میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موسمیات کا کہنا ہے کہ لئیہ اور کروڑ کے گردرمہ میں مزید بارش آنے کا خطشہ ہے بارش ہونے کی وجہ سے سردی کی شدد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہاں بچے بھی لطف و اندوز ہو رہے ہیں وہاں پر بھی موسمیات سروا کی پہلی بارش کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو چکا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ جانیں کہ چودری امین ہمارے ساتھ ہیں چودری امین آپ کیا بتائیں گے موجود ہوں چوک سرور شہید میں جیسا کہ ملک بھار میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح چوک سرور شہید میں بھی گزشتہ رات بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے جوڑ کے منظر پیش کر رہا ہے سڑکیں نالیاں جوڑ کا منظر پیش کر رہی ہیں میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہیں اس حوالے سے ہم ان کو جان دیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی بھئی آپ یہ بتائیں گا کہ یہاں پر بارش آئی ہے یہ پانی کھڑا ہے آپ کا گزرنا جو مشکل ہے آپ نے انتظامیہ سے کوئی بات کی یا کسی کو اطلاع دی جی بھئی اسلام علیکم جی بھئی یہ چودری چیز کے آپ دیکھ رہے ہیں خود بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں یہاں پر کاروبار درم برم ہو رہے ہیں بارش کا پانی کھڑا ہوا گلی محلے میں میں آپ کو بتائیں پریشانی بنتی ہے یہ چھوٹی چھوٹے جو محلے ہیں وہاں پر بھی بہت مسئلہ بنا ہوا ہے اور بارش کا جو پہانی ہے اس کا کوئی سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پانی کی رکاوٹ بنا رہے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ان کا یہی مطالب ہے یہاں جو پانی ہے جوڑ کے منظر پیش کر رہا ہے یہاں پر انتظامیاں سے بات کی ہے دیکھیں انتظامیاں کا کوئی بھی اہل کر یہاں پر موجود نہیں امین آکھا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین ام لیا سے بات کرتے ہیں چاہمبر محضور افراد کنوکری کو صوبائی حکومت کے جانب سے مستقلی کے احکابات جویں وہ جاری کر دی گئے ہیں پیر میڈیکل سٹاف ایسوسیئیشر کی کوشش رنگ لے ہیں وہاں پر ہمارے ساتھ ہیں شہباز قریشی شہباز آپ کیا بتائیں گے بلکل صدر پیرہ میڈیکل سٹاف حاجی احسان سیال کا بڑا کارنامہ اور بہت بڑی کاوش سامنے آئی ہے زلالیہ میں چوبیس لوگ انہوں نے آج ریگلر آئیز کرائے ہیں اور ان کی جاوز پرمنٹ ہوئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ حاجی احسان علیہ سیال صدر پیرہ میڈیکل سٹاف موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج اس موقع پر کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جن لوگوں کے لئے انہوں نے آج کاوش کی ہے اور اس کا سیرہ کس کے سر جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا وزیر اللہ پنجاب صاحب سے درینا مطالبہ تھا جس کا انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا کہ تین سال کے کونٹیکٹ ملازمین کو ریگلر کیا جائے تو اس اسلام میں جناب ڈکٹر امیر عبداللہ سامٹیہ صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہمارے کل چوبیس آدمی ایم ایس ڈی ایچ کو لئیا ڈکٹر اتیق صاحب اور سامٹیہ صاحب نے ریگلر کر دیا ہے ہم ان کے بے حد ممنون ہیں اور میں اس اسلام میں ان کے آرڈر جاری کروانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرتا ہوں آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے چوبیس لوگوں کو ریگلر کروا دیا ہے تینکیو بیرمیچ جی بالکل صدر پیرامیڈکل سٹاف اللہ تعالیٰ کا کہنا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں جو عفیس ران ہیں اور وزیر اللہ پنجاب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج ہم ہماری کوشیں بارہ ور ثابت ہوئی ہیں اور ہم چوبیس لوگوں کو ظلہ بھر میں ریگلرائز کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں اس وقت ہمارے پاس ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپیٹل موجود ہیں ڈاکٹر جعوید اسلام ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرے میرے جو ایمپلائی جو مذہور جو ریگلر ہوئے ہیں ان کو میں مبارک بار پیش کروں گا تو اس کے بعد اس سے بڑی دنیا میں اور کوئی نیکی نہیں ہے کہ ایک مذہور شخص کو روزگار پرمنٹ اور مستقل روزگار اور جس شخص کے وسائل سے یا جس تک کی کاوشوں سے ملے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عظیم عجر عطا فرما ہے اور وہ شخص کوئی اور نہیں حاجی صاحب اللہ صاحب جو کہ صدر پیرہ میڈیکل اور جو کہ دوسروں کے لئے جی ڈاکٹر جوید اسلام کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک نیکی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے جہاں کابا سے ناظرینہ بات کرتی ہے جہاں پر اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان موجود ہے اور وہ روپے کی خطیر رقم سے تیار کردہ انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسیز اسپتال میں لوگوں کو کوئی فائدہ وہاں پر حاصل نہیں ہو رہا ہے رمضان ابڑو ہمارے ساتھ ہوگئے رمضان ابڑو آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے تو جہاں باد میں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جیمز آربورپ کی خطیر لاغت سے جو ہے بنائی گئی مگر عوام کو جو ہے کوئی فیر کوئی بھی ریلیف جو ہے انہیں دے سکی ہے تو یہاں سے عوام جو ہے وہ بڑی مایوسی کا شکار ہے انہوں کو ڈاکٹرز یہاں پر جو ہے ٹیم پر نہیں آ رہے اور یہاں پر جو میڈیسن جو دی جارہی ہے ان کو جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ لوکل میڈیکل سے جو پرچیس کر کے ان کو جو ہے دی جارہی ہے مگر ستر کرون پر کی جو ہے میڈیسن کی بجٹ جو ہے وہ تقریباً کہاں خرچ کی جارہی ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی آپ ہمیں بتائیں کہ ستر کرون پر کی بجٹ ہے میڈیسن کی مد میں تو وہ کہاں خرچ کی جارہی ہے وہ ڈاکٹرز اپنے ٹیم پر نہیں آ رہے اتنی اربو روپے کی خطری لگر سے یہ بنائی گئے جمس ہاں پر لاؤں ہم کو کون ساری لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ جیکبات جمس کی میں آپ کو کارکت کی بتاؤں کہ ہپاٹیٹس بی سی زیادہ ہے یعنی کہ مین شعبہ یہی ہے میں سمجھا جاتا ہوں یہی ہے جیکبات میں مگر ڈاکٹر لیاکت ابڑو دو ماہ سے چھوٹی پر چلا گیا اور دوسری ڈاکٹروں کو طرف دیکھتے ہیں تو لیڈیز ڈاکٹر پہلے ہی کم ہے اور جو جنڈز ڈاکٹر ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ٹیم پہ بھی نہیں آتے ہیں ان کا رویہ بھی اچھا نہیں ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ کو جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے پیشنٹ کو وہ ملٹی نیشنل ٹریٹمنٹ بالکل نہیں ہے علاقہ ان کا جو معاہدہ تھا جس کی بنیاد ان کی رکھی گئی دید کہ ہم ملٹی نیشنل ٹریٹمنٹ دیں گے مگر وہ نہیں ہے جیکبات کے لوکل میڈیکل اسٹور سے لی جاتی ہے چند میڈیکل ریپ کے ساتھ ڈیلنگ ہو کر وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے ایک تو بڑی کرپشن یہ ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل جو ستر کروڑ ہے اس کو تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں مگر لوکل جو ان کے پاس پیسہ آتا ہے جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے جیسے ایکسرے ہے جیسے یہ پارکنگ کا جو بتا خوری کا سسٹم لگایا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں ان کے پیسے کہاں جاتے ہیں محرم الحرام میں جو تین لاکھ دیے گئے تھے امرجنسی میں مظلوم کربلا کے لئے وہ پیسے کہاں گئے اور ہم اس مجموعی اس کو دیکھتے ہیں کہ جمس میں لا تعداد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے نظرین گجرانوالا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں شہر کی خوبصورتے کے لئے لگائے گئے موڈلز جو ہے وہ خستہالی کا شکار ہے اور کہ جن اطارہ کے ذمہ داری ہے کہ ان کی دیکھ بال کرنا وہ دیکھ بال نہیں کر رہے شفقت نظیم ہمارے ساتھ تھا شفقت آپ کیا بتائیں جی بلکل شہر گجرانوالا کو خوبصورت بنانے کے لئے سابق گورنمنٹ کے اندر جو پی ایچ اے میک میں تھا اس کے چیرمنٹ نے شہر گجرانوالا کے مختلف چوکو چراؤں کے اندر مارڈل عویضہ کیے جو ثقافت کو بھی اجاگر کرتے تھے اور شہر کی خوبصورتی میں ادافہ ان کے باعث بھی بنے ہوئے تھے لیکن موجودہ چیرمنٹ جو ہے اس کی طرف توجہوں کیس طرح دے رہے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے کہ اب ٹورپور کا شکار ہو چکے ہیں میرے ساتھ شہری موجود ہے ان سے یہ جانا چاہتا ہوں یہ جو ابھی اس وقت جو صورتحال چاہ رہی ہے جب پہلے صاحب کا چیرمنٹ موجود تھے ان کی موجودگی میں یہ مارڈل اور یہ شہر کی جو حالت تھی وہ کافی بہتر تھی اور اب جو چیرمنٹ اب جو موجودہ چاہ رہے ہیں ان کی نا توجہ کیونے کی وجہ سے ان کی حالت مارڈل کی بہت بری اور ہستہ حالت جو انہ چاہ رہی ہے سب کی شہر میں کافی زیادہ ٹورپور کا سلسلہ ہے جو چیرمنٹ ابھی موجودہ ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہ دینے کے ویسے یہ سلسلہ عمل میں آ رہا ہے جی ناظرین آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب کا چیرمنٹ جو ہوں ان کی جتنی توجہوں تھی اب ان کی چیرمنٹ کی توجہوں نہیں ہے نہ ہی ان کو رگ رگل کیا جا رہا ہے نہ ان کے ٹوٹے ہوئے پارٹس کو درست کیا جا رہا ہے اور بلکہ شہر کی خوبصورتی کو اضافہ کرنے کے بجائے یہ ٹوٹے ہوئے جو مارڈل ہیں یہ شہر کی بدصورتی کا باعث بار رہے ہیں اس لیے عوام الناس کا یہ کہنا ہے یہ شفکت ندیم گرائے آپ کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین ہم بات کرتے ہیں چوبارہ سے اور وہاں پر صورت یالی ہے کہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر موجود ہیں اور انتظامیاں کوئی حرکت نہیں کر رہی ہے ہمارے ساتھ لیہ کی تحصیل ہے یہ جہاں سے ہے عمیر عطا عمیر عطا آپ کیا بتائیں گے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چوبارہ میں منصفل کمیٹی کی نائلی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے گندگی کی وجہ سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی گندگی پھیل چکی ہے یہاں پہ نہ کوئی منصفل کمیٹی کا کوئی عملہ آتا ہے نہ کچھ ہے تو ہم ایسی چوبارہ اور ڈی سیو لیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں کوئی تھوڑا سا عمل کریں تاکہ لوگ بیماریوں سے بات سکیں جی جیسے کہ آپ نے سنا ان کا کہنا تھا کہ منصفل کمیٹی کا عملہ بالکل نہیں آتا اور وہ گھر بیٹھے تنخائے لے رہے جس کی وجہ سے گندگی میوارش جیسے ہیں مولک بیماریاں پیدا ہونے اور شہریوں کو بھی کافی مشکلات کا سمنا کرنا پڑتا ہے تو ان کا کہنا ہے ہماری ایسی چوبارہ اور ڈی سیو لیہ سے جی گزارش ہے بی کیا امیر عطا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رازین پروگرام کے آخر بات کرتے ہیں لوگرہ سے جہاں پولیس اور محکمہ صحت میں میک اپ کا ساوان تیار کرنے والی فیکٹری پر ایک چھابہ ہمارا ہے اور یہاں در چاری کریمیں اور میک اپ کا ساوان جو ہے قبضے میں لیا گیا ہے حسین سندو ہے ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے حسین آپ کیا بتائیں گے لوگرہ کی تحصیل دنیا پور میں آج سٹی پولیس اور محکمہ صحت کی جانب سے مشترکہ کاروائی کی گئی ہے ایک جیلی کریمیں بنانے والی فیکٹری پر ریڈ کیا گیا ہے جہاں سے جو ہے اس وقت جیلی کریم بنانے والے جو ہے لوگ جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کریمیں بھی برامت کی گئی ہیں کریمیں جیلی بنا کر یہاں پہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ سپلائی کی جاتی تھی میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈپٹی ڈی ایچو ہیلتھ ہے حافظ منصور موجودہ ان سے بات کرتے ہیں کہ مزید جو ہے اس کاروائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی یہ مختلف قسم کے برینڈز ہیں جن کی کاپی کر کے یہ لوگ مارکیٹ میں فروخت کر رہے تھے ان کے بارے میں انفرمیشن ملی تھی تھانا سٹی میں سب سے پہلے رپورٹ ہوا اور ہمیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک مشترکہ پلان تشکیل دیا اس ایچو صاحب کے ساتھ مل کے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جب ریڈ کیا ہے تو جتنی ہماری انفرمیشن تھی اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ جو ہے ایک بہت بڑا مافیا ہے جو بے نکاب ہوا ہے ان کا جو آنر تھا وہ تو یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن یہ جو ورکرز ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ پکڑا ہے ان سے انفرمیشن لی ہیں اور یہاں پہ تضاب کے ڈرم پڑے ہوئے ہیں کریمیں بنائی جا رہی ہیں کھلے عام اور کوئی اس میں جو ہے میرے خیال میں تو ان کا جو نیٹ ورک ہے اس کو مکمل طور پر بے نکاب ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کہاں تک یہ چیزیں سپلائی کر رہے ہیں یہاں شہر میں بھی ہم نے سنا تھا کہ کافی ایسے کچھ شاپس ہیں ایسی جو کرتے ہیں اس طرح کے کاروبار میں لوگ ملوث ہیں جنرل سٹورز ہیں کچھ میڈیکل سٹورز ہیں تو ان سے ہم مزید انویسٹیگیٹ کریں گے پولیس کے تعاون سے کہ ان کا نیٹ ورک کہاں تک پھیلا ہوئے پھر ان سب لوگوں کو جو کل پلیٹس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اس میں لائیں گے اس کاروائی میں جی مرسا دپٹی ڈی اچو ہلتھ حافظ منصور موجود تھا اور ان کی طرف سے کہنا تھا کہ یہ لوگ جو ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں جیلی کریمیں جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے سنتھو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین پروگرام کا ہمارا وقت آپ پر ختم موجود چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نکیبان